آپ نے دیکھا آج کہ سندھ اسمبلی مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہی تھی اور ایسا پہلی بار نہیں ہو پہلے بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسمبلی اسمبلی کام بلکہ مچھلی بازار اکھاڑا زیادہ لگ رہی ہوتی ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف کو سندھ میں کافی مشکلات کا سامنے ہے تحریک انصاف کے تین عراقین ہیں جو باغی ہیں باغی عراقین نے فیصل وعدہ پر اپنے تحفوزات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے دہی سندھ اور جو سینئر رہنما ہیں ان کو نظر انداز کیا جب سینئر لوگ موجود ہیں تو فیصل وعدہ کو کیوں ٹکٹ دیا گیا اچھا تین عراقین نے سینٹ الیکشن میں پاتھی کو ووٹ نہ دینے کا اعلان بھی کیا ہے اب اسی طرح تحریک انصاف کے رہنما آمر لیاکت صاحب نے بھی وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیئے سینٹ اندخابات میں سب سے بڑا مقابلہ آپ کو پتا ہے کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ کے درمیان کل ہوگا اچھا ناظرین قومی اسمبلی کے تین سو اکتالیس عراقین جو ہیں اسلام بات سے سینٹ کی ایک جنرل لشیس پر اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے اب جیت کے لئے ایک سو اکتر ووٹ درکار ہوں گے حکومت اتحاد ایک سو اکیاسی عراقین اور اپوزشن اتحاد ایک سو ساٹھ عراقین پر مجتمع ہے اب بظاہر تو جو نمبر گیئے میں حکومت کو قومی اسمبلی میں برطری حاصل دکھائی دے رہی ہے نمبر گیم کے گرم بات کریں لیکن عراقین اسمبلی کی حکومت سے جو ناراضی ہے اور عراقین سے آپ کہہ لیں کہ جو ذاتی تعلقات کی بدولت سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی کو یقین ہے کہ وہ سینٹ کی جنرل رشیس پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اچھا اپوزشن جو امیدوار ہیں یوسف رضا گلانی ان کو جیت کے لیے حکومت اتحاد سے گیارہ ووٹ حاصل کرنے ہوں گے جی لگاری صاحب میرے ساتھ موجود ہے لگاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے لگاری صاحب یہ جو ابھی ایک مقابلہ ہوگا یوسف رضا گلانی صاحب کا حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ اس پر میں بات کروں گی لیکن اسمبلی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا وہاں پہ صورتحال اور یہ اقصد ہوتا ہے کہ اسمبلی کھاڑا بن جاتی ہے مچھلی بازار کا منظر پیش کرتی ہے اسمبلی مقدس لگتا ہے ایوان کے ساتھ ایوان مقدس ہے تو مقدس جگہ پہ سا لڑائی ہو شور شراب ہو مجھے پتہ نئی بات نہیں ہوتا ہے لیکن ایمپریشن کیا جاتا ہے اس سلسلے کو روکا کیوں نہیں جاتا ہے دیکھیں روکنا تو ظاہر ہے کسی کے باس میں نہیں ہے ارکان اسمبلی عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے دنیا بھر کے اسمبلیوں میں اس طرح کے جگڑے ہوتے ہیں جاپان کی کبھی اسمبلیوں کا حال دیکھیں جہاں پر کرسیاں چل جاتی ہیں مار پٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور محضب ترین ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ پانچ آدمی چار پانچ آدمی قتل ہو گئے تھے جب امریکی کانگریس کے اس کی طرف گئے اور اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں پر جا کر اس طرح کی واردات اس مطبعہ آپ نے دیکھا جب ٹرمپ کی ٹرانزیکشن کا معاملہ تھا تو وہاں پر یہ واقعہ ہو گیا تھا تو پارلیمنٹ جو ہوتی ہیں جو عوام کے منتخب نمائندوں کے فورم ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی واردات ہیں پاکستان میں ایک اسمبلی کے اندر قتل بھی ہو چکا ہے یہ ریکارڈ کی بات ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کی خواہش ہے میری خواہش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر ہوا اور پھر اگر قاضیز کی طرف جائیں تو پھر قاضیز بھی ہیں دو تین ارکان اسمبلی نے وہ کیا اختلاف کیا اور انہوں نے ویسے میری اطلاع کے مطابق کچھ اور ارکان بھی ہیں جو کھل کر سامنے نہیں ہیں وہ فیصل واردہ کو اور سیب گنابروں کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ بعض ایسے بھی ہیں جو بہت بڑھ چاہر کر آگے بول رہے ہیں لیکن اصل میں وہ ان کو ووٹ نہیں دینے نہیں دینے کے موڈ میں ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ان کی اپنی منشاہ ہے لیکن کسی کو آپ پریس کریں گے دباؤ ڈالیں گے اگر کسی کو آپ تھپڑ ماریں گے یا کسی کے آپ کپڑے پھاریں گے تو کیا پھر توقع رکھتے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ بھی آپ کو ووٹ دے گا یا کسی صورت میں آپ یہ ہوا ہے سندھ اسمبلی کے اندر کے اپلیشن ارکان نے پی ٹی آئی کے ارکان نے جو اپنے ان تین باغی ارکان پر حملہ کر دیا اور جو ایڈوینچرزم ہے لیڈر اف اپوزیشن کا وہ ایک خاصا ان کا مزاج ہے ان کے اندر ایک جارہانہ انداز ہے وہ کرتے ہیں اس طرح سے ہاؤس جو ہے پراپرلی نہیں چل پاتا ہے تو اس کے کئی وجوات بھی ہیں اچھا لگاری صاحب یہ جو نراز آرہ کی نے کہہ دی رہی زمیر کے حساب سے وہ ووٹ ڈالیں گے اور وہ پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ان کا زمیر کہتا ہے کہ زمیر جاگ اٹھے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک الیکشن سر پہ آنے پر زمیر کیسے جاگ گیا کہ چانہ کلیکشن کے وقت پہ ان کو پتا چل گیا کہ تحریک انصافت سندھ میں کو کام کیا ہی نہیں نہیں سندھ میں کام کرنے کا معاملہ نہیں ہے اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ جن دو کینڈیڈیٹس کو سٹکٹ دیا گیا ہے ان کے ساتھ ارکان اسمبلی اتفاق نہیں کرتے ہیں نہ تو وہ فیضہ الوارڈا کو ووٹ دینا چاہتے ہیں نا سہبلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا بنیادی اختلاف یہی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی صحیح ہے جب وزیراعظم خود کہیں گے کہ سندھ ہمارا نہیں ہے تو تو پھر عجیب بات ہے نا وہ ان کو ریفر کر رہے ہیں ارکان اسمبلی وہ کہتے ہیں کہ جب وزیراعظم یہ کہیں گے کہ سندھ ہمارا نہیں ہے تو تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ جناب ہم کیا کریں پھر آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے جب آپ سندھ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں آپ اگر وزیراعظم سندھ میں اگر ان کا اقتدار نہیں ہے اگر ان کی حکومت نہیں ہے تو صوبے کا اونرشپ لینے چاہیے صوبے کے ایشیوز کا اونرشپ لینے چاہیے ان نے کب یہ جا کر کوئی اینٹ لگائی ہے کسی اندرونے سندھ میں یا کراچی کے اندر وہ آئے اپنا شوقت خانم کا اقتدار تو ان نے کیا اور وہاں پر تو کوئی اینٹ بھی لگی ہوگی باقی پاکستان کے اندر ان کے دور میں یا خاص طور پر سندھ کے اندر یا خاص طور پر کراچی کے اندر ان کے دور میں کون سے اینٹ لگی ہے تو انہوں نے تو ابھی تک یہ پلان بنایا ایک بڑا پرجیکٹ دے رہے لیکن اس سے ہوا کچھ نہیں ابھی تک بس صفحہی کی گئی ہے نالوں کی اور وہ بھی پاکستان نیشنل ڈیزاستر آتھارٹی جو ہے اس نے کیا ہے اچھا لگاری صاحب آگے چلتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے سینٹ انتخابات خفیہ رائے شماری کے ذریعے کروانے کے بعد اب یہ جو اپوزیشن کو امید کہتے ہیں کہ ہوتی چلی جاری ان کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ جو نراز حکومتی عراقین ہیں ان کا ووٹ وہ حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے اس جس کو اب کیسے دیکھتے ہیں کل کے مقابلے کو خاص طور پر یوسیف رضا گلانی ورسز وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب ایک تو دونوں امیدواروں کا سامنے سب کچھ لوگوں کے سامنے بھی ہے عوام کے سامنے بھی ہے اصل میں ارکان اسمبلی جو حکومتی ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے ایروگنٹ لیڈر افتہ ہاؤس کو نہیں دیکھا جو اپنے ارکان سے ملاقات نہیں کرتے ان کو کوئی کسی کام میں ان سے مشورہ نہیں کرتے ان سے بات نہیں کرتے پالیمانی پالٹیو کے اجلاس کے دوران کوئی ان کو خاص توجہ نہیں دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس طرح کے اجلاس ہوتے بھی نہیں ہیں وزیراعظم ایوان میں آتے نہیں ہیں بہت کم حاضریاں ہیں ان کی اور اس وقت ان کو موقع ملا ہے اور وہ اپنی نرازگی کا اور غصے کا اظہار کریں گے اور بہت سے اور فیکٹر بھی ہیں پنجاب میں قومی اسمبلی کے ارکان خیبر پختونخواہ میں قومی اسمبلی کے ارکان اور یہاں سندھ میں اور پرلستان میں قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں وہ جنہوں نے ووٹ دینا ہے قومی اسمبلی میں ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے حفیث شیخ صاحب کو یا یوسف رضا گلانی صاحب کو تو ان کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ وہ ووٹ جو ہے حفیث شیخ کی کار کردگی وہ جو ہے وہ کیا ہے اور کس بنیاد پر ووٹ دیں پاکستان میں اس وقت کتنے بھی مسائل ہیں ان کا سبب تو وہ ہی ہے اور ان کی وجہ سے سب کچھ ہوگا پاکستان کا ڈالر کی قیمت کس نے گرائی وہ حفیث شیخ صاحب نے پاکستان میں مہنگائی کون لائیا حفیث شیخ صاحب پاکستان میں اس کی قیمت پیٹروٹیم کی قیمت کیوں بڑھتی ہے چونکہ آئی ایم نے بھی فرمایا پاکستان میں جو اشیاء سر کیوں مہنگی ہوتی ہیں جناب حفیث شیخ صاحب کی وجہ سے حفیث شیخ صاحب کی وجہ سے پاکستان اس وقت جن مسائل کا شکار ہے تو ارکان اسمبلی جو ہیں کل موں کے کیا موں لے کر دائیں گے اب ہم کے پاس جناب ہمیں ووٹ دیجئے ہمارا ساتھ دیجئے وہ کس بنیاد پر وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے اپنا کوئی ایک علامہ ظاہر کی تھی کہ آپ حکومہ سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں وہ یہ تو کہہ سکیں گے جناب ہم نے سینٹ میں ان کو ووٹ نہیں دیا تھا اگر یہی کہیں گے تو بھی ایک بڑی بات ہوگی یہ کہ گیارہ ووٹوں کو جو فرق ہے کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کئی ارکان تو اعلان کر چکے ہیں ایک رکن جو ہیں پنجاب سے وہ کہہ چکے ہیں کہ میں یوسیف زاگلانی کو سندھ سے بھی ایک رکن کہہ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی اور ارکان ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے اچھا لگاری صاحب اگر گوھر کیا جائے تو یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے شاید آپ زیادہ اچھے طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آپ کا زیادہ زیادہ بات ہے نولیج آپ زیادہ سمجھتے ہیں چیزوں کو یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جہاں پہ آپس کے اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ شاید ان کو باہر سے مخالف ان کی ضرورت ہی نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیشنے والے بہت زیادہ ہیں چاہے چاہے تنقید ہو یا پھر ٹانگیں کھیشنے ہو چلے یہاں تک معاملہ سمجھ جاتا ہے کہ پرسنک گراجز بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے راز فاش کرنا ایک دوسرے کے لئے خطرہ ثابت ہو جانا یا اپنی پارٹی کا ایمیج خراب کرنا اپنی پارٹی کی ساکھ کو متاثر کرنا معاملات یہاں تک پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ہم بلکل ایسا ہی ہے اور ان کا اپس میں اتفاق رائے نہیں ہیں اس لیے کہ بہت سے جگہوں سے پردیسی پنچیوں کو چنچن کرے گی آپ اس بات سے بھی اگری کرتے ہیں کہ واقعی تاریخ کی پہلی گورنمنٹ ہے جو کہ کام کے لحاظ سے تو آپ کے سامنے کہ کتنا کام کر رہی ہے مطلب عمران خان صاحب کی نیت پر کچھ اکنی کیا جا سکتا لیکن ٹیم کتنی اہل ہے کتنی ناہل ہے یہ آپ کے سامنے مجھے شاید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے عوام دیکھ رہی ہے تنقید بھی کر رہی ہے عوام آپ کو لگتا پھگری کرتے ہیں اس بات سے کہ واقعی تاریخ کی پہلی گورنمنٹ ہے جن کے آپس کے خلافات اتنے زیادہ کہ کبھی پاکستان میں ایسی گورنمنٹ نہیں آئے گی کہ آپس کے لوگ دوسرے کو نوچنے پر آگئے ہیں کتائی طور پر ایسا ہے اور اس طرح کی یہ صورتیار بہت سنگین ہے اور یہاں تک ہے کہ یہ جو ان کی مدد کر رہے ہوں ان کو ریسکیو کر رہے ہوں اور ہمارے جنرلسٹ جو ان کے لیے بہتر اچھا سوچتے ہوں اچھا چاہتے ہوں کہ ان کی حکومت اچھی ہو ان کو جا کر فیزیکلی ان کے اوپر حملہ آوار ہو جاتے ہیں تو یہ ایسے عجیب ہیں کہ انہوں نے حکومت کے تنقید کرنے والوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے اللہ نہ کرے اور نہ اٹھائیں لیکن یہ جو ہے اپنے ہماری کمیوریٹی کے ان لوگوں پر یہ جا کر حملہ آوار ہوتے ہیں جو ان کی حکومت کو اور ان کی کارکردی کو سپورٹ کر رہتے ہیں اور آپس میں ان کا یہ حال ہے کہ کبھی بھی ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں ایک آدمی جا رہا ہوتا ہے بریفنگ دینے کے لیے دوسرا آدمی پکڑ کر کرتے ہو بھائی آپ کہاں جا رہے ہو لگاری صاحب یہاں سے تو مجھے ایک بات یاد آگئی آپ کے جملے سے مجھے ایک بات یاد آگئی جس طرح جس انداز میں آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ الفاظ میں اس کو پروہ کے بتایا ہے کہ جی یہ تو ان پہ تنقید کرتے ہیں یا ان کے بارے میں بات کرتے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ تو ایک جملہ ہوتا ہے کہ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں یہ یعنی سپورٹ کرنے والے کے لیے جو ساتھ اس طرح کرتے ہیں بلکل ایسا ہے یہ سارے کہ سارے ایک مدر پارٹی دی اس کو چھوڑا پھر دوسری مدر پارٹی دی اس کو چھوڑا پھر تیسری مدر پارٹی دی اس کو چھوڑا یہ ساری پردیشیوں کی فوج ہے اور بعض دبائی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی کینگز پارٹی کے جا کر یہ آشیانے پر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر اپنی دھوپی سینکتیں ہیں اور چھاؤں بھی پاتے ہیں اچھا لگاری صاحب وقت کی کمی ہے اچھا وقت کی کمی ہے ایک منٹ ہے میرے پاس میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتی ہے آپ کی موجودتی کو فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں بس ایک طریقہ کار بتا دیا ہے کہ اگر کوئی حکومت سے اتفاق نہیں کرتا اور اس بات پر یہ راضی نہیں ہے کہ وہ حکومت کو ووٹ دے اگر حکومت زبدستی اس کو مجبور کر رہی ہے اور ایسا بیلٹ پیپر بھی دے دیتی ہے کہ جناب اس پر جا کر مہار لگا کر آ جاؤ تو پھر جا کر وہ مہار جو ہے دونوں پر لگا دیں اس طرح سے ووٹ ضائع ہو گیا ایک طریقہ کار بتایا گیا دیکھیں اس طرح سے کتنے ووٹ ضائع ہوتے ہیں آپ اگری کرتے ہیں یہ طریقہ کار جو بتایا گیا یہ صحیح طریقہ ہے اس طرح طریقہ کار بتانا چاہیے یہ صحیح ہے یہ صحیح کیا گیا یہ تو ویڈیو بلکل ٹھیک ہے دیکھیں اس میں کوئی رشوت انوال نہیں ہے کوئی کرپشن انوال نہیں ہے کوئی پیسہ انوال نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ضمیر کے مطابق حکومت کے امیدوار کو ووٹ نہیں دینا چاہتا ہے تو وہ اپنا ووٹ اس طرح سے کینسل کر سکتا ہے تو یہ ایک راستہ بتایا گیا ہے اب تک پاکستان کے لوگ جو سب سے زیادہ جان پائے ہیں وہ یہ جان پائے ہیں کہ ووٹ کو کینسل کس طرح کیا جائے نہ کسی کے کام میں آئے وہ ایک ہارنے والے کے جیتنے والے کے کام بھی نہیں آئے گا اور ہارنے والے کو فیدہ ہوگا اس سے جو وہ نہیں ہارے گا پھر اگر ان کے جو جیتنے والے کے ووٹ کٹ جائیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یعنی آپ کے مطابق یہ ویڈیو فائدہ مند ہے ٹھیک ہے جی لگاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے آپ کے تجزیہ کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے